بقرہ سورہ نمبر دو کی آیت نمبر ایک سو چھاسی آپ کے سامنے پڑی ہے اس مناسبت سے میں چند باتیں دعا کے تعلق سے رکھنا چاہتا ہوں ناظرین آپ یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جب دنیا کے اندر لوگوں کے سہارے ختم ہو جائیں ہر آدمی کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے پریشانی میں گھر جاتا ہے جب اس کے دنیاوی سہارے ختم ہو جائیں ٹوٹ جائیں تو ایک سہارہ ایسا باقی ہے کہ اگر وہ اس سہارے کو پکڑ لے اس کو اپنا لے تو اس کو سکون ملے گا آپ کو معلوم ہے وہ سہارہ کیا ہے وہ سہارہ دعا ہے اللہ کو یاد کرنا ہے پریشان حال کی پریشانی کو دور کون کرتا ہے تکلیفوں کو کون دور کرتا ہے آپ کا جواب ہے اللہ سورہ نمبر ستائیس آیت نمبر تیرسٹھ ام مین یجیب المستر ازا دعا ویخشف السو ویجا لکم خلفاء الارض ایلہم معاللہ کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو دور کرے جب وہ اسے پکارے کون ہے جو تکلیفوں کو ختم کر دے کون ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا کیا اللہ کے علاوہ کوئی اللہ ہے ہرگز نہیں اس لئے دعا کیجئے رب سے صحت مانگنا ہو رب سے مانگئے پریشانی دور کرنی ہو رب سے مانگئے پریشان تھے کون ایوب علیہ السلام بیماری سے تو رب سے شفا مانگی رب نے اسے شفا دی پریشان حال ہیں یونس علیہ السلام نے رب سے اپنی پریشانی کی دعا مانگی رب کے سامنے ذکر کیا رب نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکالا اور ان کی پریشانی کو دور کر دیا اولاد نہیں ہو رہی ہے مانگئے جس طریقے سے ذکریہ علیہ السلام نے مانگا اور تو رب نے دیا دعا کی دیا رب سے جب روزی روٹی کا انتظام نہیں ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے مانگا تو رب نے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی وجہ ہے کہ آپ ہمیشہ دعاوں کا احتمام کیا کرتے تھے اٹھتے بیٹھتے جاگتے لیٹھتے چلتے پھرتے دعاوں میں مشغول لہتے اس لئے آپ سوچتے ہوں گے غور کرتے ہوں گے کہ پیشا پخانا کی دعا سونے کی دعا گھر سے نکلنے کی دعا گھر میں آنے کی دعا جتنی بھی دعائیں ہیں یہ تمام دعاؤں کا احتمام اس لئے سکھلایا گیا ہے اگر آدمی ان دعاؤں کا احتمام کرے تو شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا اور اللہ کی یاد میں ہمیشہ مشغول لہے گا کیونکہ جب اللہ کی یاد میں مشغول لہے گا تو برائیوں کی طرف ان کا دماغ راغم نہیں ہو سکتا کم سے کم تو آدمی دل کے اندر یہ خوب پیدا کرے گا تو برائیوں سے ڈرے گا آپ کو معلوم ہے یہ دعا کیا ہے دعا تو ایک ایسا سہارہ ہے جب تمام سہارے ختم ہو جائیں تو دعا ہی کے ذریعے آدمی کو سکون ملتا ہے آپ کو معلوم ہے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے جو چیز سکھلائی ہے وہ کیا تھی وہ دعا تھی پریشان حال تھے آدم علیہ السلام نے دعا کی ہم اور آپ بھی پریشان ہیں گناہگار ہیں رب سے مانگیں رب قبول کرے گا دعا کی ذریعے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا سرع عراف سر نمبر سات آیت نمبر تئیس ربنا ظلمنا انفسنا وئلم تغفلنا وترحمنا لنکوننا من الخاسرین اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفس کو پر ظلم کیا اگر تو نہیں بخشے گا رحم نہیں کرے گا تب تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے آپ کو معلوم ہے دعا کیا ہے دعا ایک عبادت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنانت ترمزی کتاب الدعوات کتاب نمبر پائنٹالیس حدیث نمبر تین ہزار تین سو بہتر الدعا هو العبادہ دعا عبادت ہے دعا سب سے بہترین چیز ہے دعا سے اچھی چیز کوئی ہے ہی نہیں یعنی اس کی اہمیت بتانا مقصود ہے سنانت ترمزی کتاب الدعوات کتاب نمبر پائنٹالیس حدیث نمبر تین ہزار تین سو ستر لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدْعَاءِ اللہ کی نزدیک دعا سے بہتر کوئی چیز ہے ہی نہیں آپ کو معلوم ہے دعا کی اہمیت کتنی ہے اس کی فضیلت کا کیا کہنا ہم اور آپ دعا کرنے سے ہچک جاتے ہیں بلکل نہیں دعا کرنی چاہیے ہر چیز رب سے مانگنی چاہیے کہا جاتا ہے اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے رب سے مانگو یہ بھی کہا گیا کہ معمولی معمولی چیز بھی رب سے مانگو کیونکہ وہی پورا کرنے والا ہے آپ کو معلوم ہے دعا کی اہمیت کتنی ہے اس کی فضیلت کا کیا کہنا دعا سے تو تقدیر بھی بدل جاتی ہے تو یہاں میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ وہ تقدیر جو معلق ہے اللہ تعالیٰ نے دعا کے ساتھ جوڑ دیا ہے اگر آدمی دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ پریشانی کو دور کر دے گا تو وہ تقدیر بدلتی ہے اس وہ معنی میں استعمال کیا جا سکتا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کو اندازہ ہے ہر چیز کا وہ عالم الغیب ہے والشہادہ ہے وہ غیب اور ظاہری چیزوں کا جاننے والا ہے اس نے بندوں کے تعلق سے جو چیز لکھ رکھی ہے وہ اس کے اندازے کے مطابق ہے اور اس کا اندازہ کبھی غلط نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ نہیں کہا سکتے کہ ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ مجبور کر رہا ہے جی نہیں اس نے آزادی دے رکھی ہے اور ہم کھلی چھوٹ دے دی ہے کہ ہم اچھا راستہ اپنائیں یا غلط راستہ اپنائیں تو وہ تقدیر دعا سے بدلتی ہے جو تقدیر معلق ہے تقدیر کی ایک اس میں مبرم وہ کبھی نہیں بدلتی سنانت ترمزی کتاب القدر کتاب نمبر تیس حدیث نمبر دو ہزار ایک سو انتالس لا يرد القضاء الا الدعاء دعاء کے ذریعے تقدیر بدل جاتی ہے ولا يزید فی العمر الا البرو اور عمر میں زیادتی ہوتی ہے نیکی کرنے سے یعنی اللہ تعالیٰ نیکی کرنے کی وجہ سے اس آدمی کی عمر میں برکت دیتا ہے زیادتی کرتا ہے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیک کام کرنے کا زیادہ موقع دیتا ہے تو وہ آدمی اتنا نیک کام کر لیتا ہے گویا کہ لمبی عمر والا کر پائے گا زیادہ عمر ملا گویا کہ نیکی کا کام زیادہ کیا وہ کام زیادہ عمر والا بھی نہیں کر سکتا آپ کو معلوم ہے دعا کی اہمیت کتنی ہے ہم اور آپ دعا کرنے سے ہچکی چاہتے ہیں جی نہیں دعا جو تکلیف ہم پر آئی اور جو تکلیف آئندہ آنے والی ہے تمام چیزوں کو ختم کرنے والی چیز کیا ہے وہ دعا ہے بڑی فضیلت ہے سننت ترمزی کتاب الدعوات کتاب نمبر پہتالیس حدیث نمبر تین ہزار پانچ سوارتالیس اِنَّ الدُّعَ آَيَن فَهُمِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنزِلُ فَعَلَيْكُمْ اِبَادَ اللَّهِ بِالدُّعَ جو پریشانی آج چکی اور جو پریشانی آنے والی ہے اللہ تعالی دعا کے ذریعے اس پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے تو اے اللہ کے مندو دعا کو لازم پکڑو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اگر ہاتھ اللہ کی طرف دعا کے لئے اڑ جائے تو رب اس ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتا رب نے کیا کہا سننت ابن ماجہ کی ایک روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کتاب الدعا کتاب نمبر چونتیس حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو پینسٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے شک تمہارا رب بہت زیادہ شرم کرنے والا ہے نیک ہے بزرگ ہے اس کو شرم محسوس ہوتی ہے اپنے مندے سے کہ جب بندہ اس کو پکارے تو اس کے دونوں ہاتھ کو خالی لوٹا دے معلوم ہے آپ کو دعا کی اہمیت کتنی ہے کہ اگر آپ دعا نہیں کرتے تو اللہ تعالی ناراضی کا اظہار کرتا ہے سورہ مومن سورہ نمبر چالیس آیت نمبر ساٹھ ادونی استجب لکم انہ الذین استقبرون عن عبادت سے ادخلون جہنم داخرین مجھے ہی پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں جو لوگ مجھے نہیں پکارتے میری عبادت سے عراض کرتے ہیں ان قریب جہنم میں داخل ہوں گے دعا پر ابھارا گیا ہے کہ آدمی کس طریقے سے دعا کرے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر اکسو چھاسی جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو کہہ دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں اور میں پکارنے والوں کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے لوگوں کو چاہیے کہ مجھ پر ایمان رکھے اور مجھے ہی پکارے مجھ سے بخش طلب کرے شاید کہ وہ لوگ بخش دیے جائیں اللہ ہی سے مانگا جائے اللہ پر ایمان رکھا جائے تو اللہ تعالی ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے سامین ناظرین غور کیجئے کہ جو دعا ہم اور آپ مانگتے ہیں اس کے بھی کچھ آداب ہیں یوں ہی نہیں پہلے بہت کام کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا سنانت ترمزی کی روایت ہے کتاب الدعوات کتاب نمبر پینتالیس حدیث نمبر تین ہزار چار سو چھہتر کہ ایک آدمی آیا مسجد کے اندر نماز پڑھا کہنے لگا اللہم اغفر لی ورحمنی اے اللہ تُو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجلتا ایوہ المسلی اے نماز پڑھنے والے تُو نے جلدبازی کی جب تُو نماز پڑھ لے تو تُو بیٹھ جا فحمد اللہ بما ہوا اہلو اور تُو اللہ کی تعریف کر اللہ کیلئے جو لائق ہے وَسَلِّ عَلَيَّ اور مجھ پر تُو درود و سلام بھیج پھر تُو دعا کر تُو تیری دعا قبول ہوگی ایک دوسرا آدمی آیا نماز پڑھا اللہ کی تعریف کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ آدمی صحیح کیا ہے پھر اس سے کہا تُو دعا کر تیری دعا قبول کی جائے گی تو یہ دعا کے آداد اس طریقے سے ہیں کہ آدمی پہلے اللہ کی تعریف کرے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام بھیجے پھر دعا مانگیں دعا مانگنے کا ایک عدب یہ بھی ہے کہ آدمی دل جمعی کے ساتھ دعا مانگیں پختگی کے ساتھ دعا مانگیں دو ٹوک الفاظ میں دعا مانگیں کہ اے اللہ تُو مجھے یہ دے یہ نہیں کہ اگر تُو چاہے تو دے نہ چاہے تو نہ دے یعنی بالکل دلی ارادے کے ساتھ مانگیں کہ اے اللہ تُو مجھے یہ چیز دے دے صحیح بخاری کتاب الدعوات کتاب نمبر اسی حدیث نمبر چھے ہزار تین سو ار تیس کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اِزَا دَعَا أَهَدُكُمْ فَلِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةِ جب تم نے کہا کوئی آدمی مانگیں تو پختہ ارادے کے ساتھ مانگیں یہ نہ کہے اے اللہ تُو جو چاہتا ہے وہ دے بالکل نے کہا اللہ مجھے یہ چیز دے واقعی وہ دعا صحیح ہونی چاہیے عرشداری کو کاٹنے کے لئے نہیں ہونا چاہیے گناہ کے لئے نہیں ہونا چاہیے تو آدمی پختگی کے ساتھ مانگیں دلی ارادے کے ساتھ مانگیں تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے کیونکہ اللہ کو کوئی زور زبادستی نہیں کر سکتا دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے گناہوں کا اقرار کرے جس کا تذکرہ ہے مصدرک حاکم میں کتاب الجہاد کے اندر کہ آدمی اپنے گناہوں کا اقرار کرے کہ رب مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے اگر آدمی گناہوں کا اقرار کرتا ہے تو رب بہت خوش ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے سمجھا کہ میرے پاس بھی رب ہے اگر میں گناہ کروں گا تو وہ بخشنے والا ہے تو آدمی اپنے گناہوں کا اقرار کرے پھر رب سے دعا مانگے کہ اللہ تو میری اس گناہوں کو معاف فرما محترم ناظرین پروگرام کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ تھوڑے سے وقفے کے بعد